اسلام علیکم آداب دوستوں میں ہوں سببان تقی اور آپ دیکھ رہے ہیں تقی ٹائمز اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے نگر بیدان سبا سے جو کہ میواد کے ایک ہوت سیٹ مانی جاتی ہے نگر بیدان سبا چھیتر عرشد خان محراب موٹرز کے جو مالک ہیں عرشد خان چناؤی تال ٹھوک چکے ہیں اور درجلوں گاؤں کا دورہ کر لیا ہے عرشد خان میں اور بھاری سمدھن مل رہا ہے وہاں سے یہ بہت بڑی خبر اس سمیے کی جو کہ راجستان کے آگامی بیدان سبا دوہزار تیس کے جو چناؤ دلکل قریب ہیں اور عدیت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ارمپرہ جس طریقے سے راجستان کی چلی آ رہی ہے ایک طرف گہلو سرکار اور ایک طرف وسندر راجی کی سرکار یعنی کہ ایک طرف خانگریس اپنی سرکار بناتی آ رہی ہے ایک طرف بھارتی جنتا پارٹی اپنی سرکار بناتی آ رہی ہے اس وقت کی سمیتران کچھ الگ نظر آ رہے ہیں کیونکہ سبھی راجنی تک دل الگ الگ گتوں میں بٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی بھی جھٹ بازی نظر آ رہی ہے یہیں پر اشب جہلوت کندر سچین پائلٹ کا جھٹو تھے وہ نظر آ رہا ہے باقی نگر سے جو ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے وہاں پر ایک طرفہ ماحول مہراب موٹرز کے مالک ارشد خان چناؤی تال ٹھوک چکے ہیں کسی بھی دل سے وہ اگر آئیں گے تو وہاں کی جناؤ جیتنے کی شمتہ رکھتے ہیں وہاں پر ارشد خان جو ہیں مہراب موٹرز کے مالک ہیں ان کا ہم پریچے پتا دیتے ہیں میوات کے ایک نامکین ہستی ہیں سوشل اینڈ ویل فیر کے اندر ایک بہت بڑی بھونی کا شروع سے ہی لبات آ رہے ہیں آج سے نہیں پچھلے دس پندرہ بارہ سال ابھی ادھت سمیے سے میوات کے اندر ایک اچھا کام کر رہے ہیں جو بے روزگار طبقہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ روزگار دینے کا کام سب سے زیادہ ارشد خان مہراب نے امیوات کے اندر کیا ہے